السلام علیکم کیا رہا سکتا ہے ڈیزولف کیا رہا سکتا ہے دوسری طرف سے سپیکر نیشنل اسمبلی راجہ پرویز اشرف پر سلسل یہ زور دے رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے لوگ اگر اپنے ریزگنیشنز کی ویریفیکیشن کے لیے وہ ایک ایک کر کے میمران کو اپنے پاس اپنے چیمبر میں بلائیں گے اور وہ کلیکٹیولی ایک اجتماع کے طور پر ان کے پاس نہیں جا سکتے تحریک انصاف کی طرف سے کہہ رہا ہے کہ وہ راجہ پرویز اشرف جو سپیکر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے نیشنل اسمبلی کے ان کے پاس سرے سے جائیں گے ہی نہیں بلکہ وہ سپریم کورٹ پاکستان کے پاس جائیں گے اپنے ریزگنیشنز کو اپروف کروانے کے لیے یاد رہے کہ جولائے کے مہینے میں راجہ پرویز اشرف صاحب نے الیون ڈیارہ جو ریزگنیشنز تھے ان کو بغیر کوئی کمنسنگ ایکسپینیشن کے ایکسپ کر لیا تھا جبکہ باقی ریزگنیشنز جو ہیں وہ ابھی بھی وہاں ہی پر ہوا میں لٹکے ہوئے ہیں اس وقت غالباً یہ ایک سو تئیس کے قریب ریزگنیشن جو ہیں بنتے ہیں اگر اس طرف سے یہ ہے تو پی ایم ایلن کی جو لیڈرشپ ہے پیپلز پارٹی کم الفاظ میں اور پی ایم ایلن کی لیڈرشپ جو ہے اور اس کے ساتھ پاکستان کی انگریزی کے اخبارات کے اداریے لکھنے والے کولم لکھنے والے وہ سب شامل ہیں اور یہ گزشتہ اٹھالیس گھنٹوں میں اس ٹرنڈ نے بہت شدت پکڑی ہے جہاں آرگومنٹ بلڈ اپ کی ایڈارہ ہے زور دیا ایڈارہ ہے کہ تحریک انصاف اگر ایلیکشن چاہتی ہے تو اس کا صرف ایک طریقہ ہے کہ وہ پی ڈی ایم کے ساتھ بیٹ جائے اور اس کا طریقہ ہے بیٹنے کا کہ وہ نیشنل اسمبلی پہ واپس جائے اور وہاں جا کر یہ بات چیت ہو اور اس کے علاوہ کوئی اور اس کا حل نہیں تو اس قسم کی بہت سی ڈیویلپنٹس ہیں سنتی اور بھی بہت سی ڈیویلپنٹس ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں جو کی ڈیویلپنٹ ہے جس پہ بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے وہ یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ نواز شریف صاحب اور عصاب ڈار صاحب جو ہیں انہوں نے ان پرنسپل یہ اصولی طور پر فیصلہ کر لیا ہے اور کہ ایک ارلی الیکشن ممکن ہے اور نواز شریف جو ہیں وہ ویلنگ ہیں پاکستان میں ایک ارلی جنرل الیکشن کے جو اپریل دو ہزار تئیس کے آخر سے پہلے پہلے یا کم از کم مئی دو ہزار تئیس میں ہو سکتے ہیں یعنی کہ اگلا جو وفا کی بجٹ ہے اس کے پریزنٹ کرنے سے پہلے یہ ایک ایسی ڈیبیٹ ہے جو بہت سے حلقوں میں ہو رہی ہے اور اس کے اوپر ہمیں تھوڑا سا انیلیسس کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ on the face of it یہ ایک بڑی positive development ہے لیکن یہ کتنی credible ہے یہ جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے اس کے pros and cons کیا ہیں کیا factors اس کو support کرتے ہیں اس contention کو یا argument کو اور کون سی چیزیں اسے نفی کرتی ہیں اور اصل معاملہ جو ہے کیا ہے تو بہت سے points میں نے اپنے سامنے لکھے رکھے میں کوئی ساتھ آٹھ points میں کوشش کروں گا کہ جلدی I will go over them one by one پہلا point یہ ہے کہ یہ خبر آئی کہاں سے جب friday یا saturday کو گزشتہ ہفتے میں former prime minister of Pakistan عمران خان صاحب نے زمان پاک کے اندر prominent television anchor person سنو کے anchor person جلاب حبیب اکرم صاحب کو جو پاکستان کے election کے laws اور traditions اور conventions کے حوالے سے بھی ایک authority ہیں ان کو انہوں نے ایک بڑا interesting interview دیا جس میں عمران خان صاحب نے اس interview میں جو کہ یہ 38 minutes سے زیادہ کا یہ interview ہے 38 یا 40 minutes کا اس کے پچیسویں منٹ کے آگے عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مارچ یا اپریل دو ہزار دئیس میں عام انتخابات ہو جائیں گے اور اس کی explanation انہوں نے یہ دی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کوئی negotiations ہیں کوئی talks ہیں کوئی بات چیت ہو رہی ہے کوئی مجھے وہاں سے لگتا ہے کہ لوگ کننس ہو گئے انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی economy بہت ہی تیزی سے خراب ہو رہی ہے اس کی جو خرابی کی situation ہے وہ جنوری دو ہزار تئیس میں بڑی واضح ہو جائے گی پروری میں اور بھڑ جائے گی اور اس وقت اگر پاکستان کی establishment میڈیا کی لوگ سیاسی جماعتیں اسے realize نہیں کر رہے لیکن اگلے چند ہفتوں میں اس کی شدت جو ہے پاکستان کی economy کی اور پاکستان کے معاشی بہران کی وہ اتنی کھل کے سامنے آ جائے گی کہ اس حقیقت کو کوئی deny ہی نہیں کر سکے گا کہ پاکستان کا صرف ایک حل ہے economy کو بچانے کا کہ پاکستان میں ایک عام انتخابات کروائے جائیں free fair and transparent یہ میں add کر رہا ہوں اور ان انتخابات کے نتیجے میں ایک ایسی حکومت آئے جو internal stakeholders کے ساتھ اور external stakeholders جو ہیں ان کے ساتھ negotiation کر سکے external stakeholders سے مطلب IMF ہے world bank ہے Asian development bank ہے امریکہ ہے مالیاتی ادارے ہیں bond markets ہیں اور internal ظاہر ہے business community ہے پاکستان کے لوگ ہیں political parties ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ election ہو جائیں گے عمران خان صاحب نے اس کے بعد اسی چیز کو اپنے اسی belief کو اگلے دو دنوں میں جب انہوں نے چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں select generalist کے ساتھ زمان پاک میں ملاقات کی تو اپنے اس contention کو یہ argument کو یہ belief کو وہ دھوراتے گئے اور ایک سے زیادہ دفعہ اخبارات کی یہ چیز زینت بنی ہے اور of course social media میں یہ چیز بہت زیادہ وائرل ہے اس کے بعد عمران خان صاحب کے اس interview کے کوئی تقریبا 24 یا 36 گھنٹے کے بعد prominent television anchor person co-host اے آر وائے کے رہے ہیں جناب صاحب شاکر صاحب جو اس وقت برطانیہ میں کسی جگہ پہ ہیں وہاں سے اپنے ایک وی لوگ میں انہوں نے باقاعدہ اس کو ایک structured خبر میں convert کر دیا اور انہوں نے کہا کہ اچھی خبریں ہیں اچھی developments ہیں اور انہوں نے کہا کہ خبر یہ ملی ہے کہ نواز شریف صاحب convinced ہیں ہو گئے ہیں کہ پاکستان میں ایک early elections ایک یعنی جلد انتخابات ہو سکتے ہیں اگلے چند آنے والے مہینوں میں اور انہوں نے پھر حساب کتاب کیا کہ رامضان کب شروع ہوگا مارچ کی تیسر ہفتے میں شروع ہوگا اس کا مطلب ہے کہ اپریل کے وقت تک رامضان چلے گا اور یعنی پندرہ اپریل کے بعد بیس اپریل تک یہ election پاکستان میں جو ہے schedule ہو سکتے ہیں اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھی بہت سے معاملات جو ہیں انہوں نے تیپ آنا ہے contention ان کی exactly وہی تھی جو عمران خان صاحب کی انٹیویو میں سے نکلی اور وہ یہ تھا کہ لیکن ایک چیز اس میں انہوں نے ایڈ کر دی انہوں نے کہا کہ finance minister عصاب ڈار اور president of پاکستان جناب ڈاکٹر عارف الوی جو تحریک انصاف کے رانوما ہیں ان کے درمان جو series of discussions اور talks ہوئی ہیں اس کے نتیجے میں ایک level of trust جو ہے وہ build up ہو گیا ہے اور یہ ملاقاتیں جن کے بارے میں شہباز شریف صاحب نے کہا تھا ایک stage پہ کہ عصاب ڈار صاحب نے میری permission سے کی ہیں جس کے بارے میں اس وقت شہباز شریف صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کا کوئی logical connection end result یا نتیجہ نہیں نکل سکا یہی چیز رہاں صنعہ اللہ صاحب نے کہی تھی یہی چیز شیخ رشید صاحب نے کہی تھی کہ یہ talks جو ہے وہ fail ہو گئی ہیں لیکن اب صابر شاکر صاحب نے کہنا تھا on the basis of the sources اور ذرائع کہ یہ talks کے نتیجے میں نواز شریف صاحب کے ساتھ ایک level of trust establish ہو گیا ہے اور ایک ملک جو ہے وہ اقام انتخابات کی طرف جا سکتا ہے اب یہ قصہ تک صحیح ہے بکوز اس سے پہلے ذرائع بہت سے دعوے کرتے رہتے ہیں جو پچاس فیصد تو کم ہوگا میرا خلال ہے پچھتر فیصد ذرائع کے جو دعوے اقلیمز ہوتے ہیں جو مختلف میڈیا کی پسٹالیٹیز کو information دھی جاتی ہے مختلف ذرائع سے وہ بعد میں صحیح ثابت نہیں ہوتی اگر آپ سوشل میڈیا میں جو مختلف بلوگ و سفیر ہے جہاں لوگ مختلف وی لوگز کرتے ہیں اس مقرآن گزشتہ چند مہینوں میں دیکھیں تو بہت سے دعوے ہر ہفتے ہی بہت سے ایسے دعوے کیے جاتے ہیں بہت سے ایسے claim کیے جاتے ہیں کہ خبر آگئی ہے پتہ یہ چلا ہے فلان چیز ہوگئی ہے اور وہ بعد میں وہ چیز جو ہے وہ صحیح ثابت نہیں ہو سکتی فرنسل صاحب شاکر صاحب کے ذرائع نے ان کو یہ بتایا تھا کہ گورنر جو ہے وہ پرویزرہی کو ڈی نوٹیفائن نہیں کریں گے بیکوز گورنر نے اپنے پرائیوٹ کانسٹیوشنل ایکسپورٹس ہو ہیں ان کو جب کنسلٹ کیا تو انہوں نے اس کی مخالفت کی ہے اور گورنر نے اس پر ایکسٹین لے لیا ہے پرائیو منسٹر شہباز شریص صاحب کے سامنے اور شہباز شریص صاحب نے گورنر صاحب کے خوف سیکیورٹی انسیکیورٹی اور کنٹینشن سے اگری کیا ہے اور یہ فیصلہ ہو گیا پھر بغیادہ خبر بھی لگائی گئی تھی لیکن صاحب شاکر صاحب نے بھی بتایا تھا اس طرح باقی سب بھی جو ہیں وی لاؤگرز جو ہیں وہ اس قسم کے کلیم کرتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ذرائع اکثر مختلف ذرائع لوگوں سے بات کرتے ہیں ان کو خود بھی چیزوں کا ٹھیک طرح سے پتا نہیں ہوتا یہ وہ جن کو ہم ذرائع کہتے ہیں یہ ایک پروپیکنڈا یا انفرمیشن یا ڈس انفرمیشن کی ایک مشینری ہے پاکستان کے اندر جس میں سینگڑوں لوگ شامل ہیں ان کو استعمال کیا جاتا ہے مختلف خبروں کو پھیلانے کے لیے اورکیسٹریٹ کرنے کے لیے اور افواہوں کے سلسلے کے اوپر پاکستان چلتا ہے دنیا میں اور بھی جو انڈر ڈیویلپ ملک ہوں گے ان میں اسی طرح سے افواہوں پر چیزیں چلتی ہوں گی ہمیں ان کا ٹھیک طرح سے اندازہ نہیں ہے لیکن ڈیویلپ ورل جو ہے اس میں کہیں پر بھی افواہوں کے اوپر اتنا بڑا اتنا بڑا جو ریالٹی کا اور حقیقت کا تصور ہے کوئی شیپ نہیں کیا رہا تھا پاکستان میں افواہوں کے اوپر چیزیں چلتی ہیں اور یہ جو میڈل من ہوتے ہیں انفرمیشن ڈس انفرمیشن سٹرکچر کے ان کو خود نہیں پتا ہوتا ان کو کہیں سے کہہ دیا رہا تھا ہے کوئی ایک سینٹرل پوائنٹ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں یہ خبر نکال دیں یہ خبر نکال دیں اب یہ بات پھیلاتے دیں اب یہ پھیلا دیں اور یوں ایک چیزوں کو پھیلاتے رہتے ہیں فالز ہوپس دینے کے لیے ڈرانے کے لیے مختلف چیزیں کرنے کے لیے اور اکثر آپ نے سنا ہوگا پس اب چیزیں ٹھیک ہونے والی ہیں فیصلہ ہو گیا ہے ریالائزیشن ہو گئی ہے فلاں بڑی اہم شخصیت نے فلاں شخصیت سے بات کر لی ہے فلاں شخصیت جو ہیں انہوں نے عمران خان صاحب سے فون پہ بات کی ہے بڑے کریڈبل سورس نے یہ بات بتائی تو اس طرح سے پاکستانی قوم جو ہے اس کو امیدوں کے دھانچے پہ رکھا جاتا ہے میں نے ایک سر یہ دیکھا ہے کہ ذرائع کی جو انفرمیشن ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ بہتر اور کریڈبل طریقہ یہ ہے کہ جو چیزیں آپ کے سامنے منیفیسٹ ہو رہی ہیں جو چیزیں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں جو حقیقت بن چکی ہوتی ہیں کوئی حملہ ہو گیا ہے کوئی اٹیک ہو گیا ہے کسی نے ایک پبلک سٹیٹمنٹ دے دی ہے ٹیلیویجن انٹریو اس نے دے دیا ہے کوئی ڈیویلپنٹ ہو گئی ہے حکومت نے کوئی ایکشن لے لیا ہے اس کے بعد آپ اس کی ڈاٹ کنیکٹنگ کر سکتے ہیں اور وہ ڈاٹ کنیکٹنگ جو ہے وہ کہیں زیادہ ہیلفل ہوتی ہے حقیقت کو پرکھنے کے لیے اور میڈیکل سائنس کے اندر جو سے ایک ہر ڈائیگنوسٹیشن اس سے واقف ہے کہ there are two principal things signs and symptoms symptoms وہ ہیں جو ایک مریض خود آکے اپنے موہ سے کہتا ہے کہ مجھے درد ہو رہی ہے پیڑ ہو رہی ہے رات کو سو نہیں سکا آنکھیں میں یہ ہو گیا ہے اور signs وہ ہوتے ہیں جو ڈاکٹر جو ایک ٹرین کلینیشن اور ایکسپورٹ کی حیثیت سے ان signs کو پک اپ کرتا ہے تو اب تک کی جو یہ ڈیویلپنٹ ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کی ڈیویلپنٹ ہے اور یہ بڑی پوزٹیو لگتی ہے on the face of it اس کے sign symptoms کی ہم اگر ڈاٹ کنیکٹنگ کریں تو کیا چیزیں اسے سپورٹ کرتی ہیں اور کیا چیزیں جو ہیں اسے سپورٹ نہیں کرتی ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کو جو چیز سپورٹ کرتی ہے وہ ایکنومک کنڈیشن ہے اور میں آپ کو اگر مجھے اجازت دیجئے کہ ایک screen sharing کروں صرف ایک میں آپ کو Don کا editorial جو گزشتہ چوبیس گھنٹے میں لکھا گیا ہے اس صاحب ڈاٹ صاحب کے حوالے سے election سے اس کا تعلق نہیں ہے یہ totally unrelated ہے election کی debate سے لیکن اس کے اندر جو information ہے وہ information جو ہے وہ بڑی crucial ہے اور اس کو میں description پہ آپ کے ساتھ share بھی کر دوں گا let me share this with you screen sharing میں here it is یہ دیکھئے یہ editorial ہے Don کا چھبیس تاریخ کا IMF negotiations کے انوان سے اس میں لکھا ہے کیا ہے through the country's foreign exchange reserves depleting to dangerous levels all eyes are on the government to see how its negotiations with the IMF pan out Friday's pages carried a concerning report on the state bank's forex holdings which stood at just $6.1 billion after the week that ended December 16 The central bank cited continuing repayments of external debt as a reason behind the sustained decline in its forex reserves those repayments are likely to get more and more difficult without new inflows which is why satisfying the IMF and securing another tranche from the ongoing bailout program has become so critical for maintaining the economy's health then میں اس پہ تھوڑا سا آپ کو ایک بتاؤ جو چیز کی actual چیز ہے whatever the political cost of taking difficult mires the hammering the PDM is likely to receive if the economy continues to be run aground is going to be four hours with time rapidly running out Mr. Da must decide whether his party's political standing is dearer to him or the country's economic future discussion میں کیوں ڈے کر آیا ہوں بنیادی طور پہ یہ ایڈیٹوریل کہتا ہے کہ پاکستان کے سٹریٹ بینک کے reserves جو ہیں وہ بہت ہی تیزی سے ڈیپلیٹ ہو رہے ہیں اور اس وقت وہ صرف سکس پوائنٹ ون بلین ڈالر رہ گئے ہیں جس کے اندر سعودی عرب یو وی اور چین کا جو پیسہ ہے وہ بھی شامل ہے تو آپ practically آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سٹریٹ بینک کا پاکستان کے پاس اب کوئی foreign exchange reserves جو ہیں وہ سرے سے ہے ہی نہیں اور جو یہ سارے reserves یہ reserves جو ہیں یہ اب اتنے بھی کافی نہیں ہیں کہ پاکستان کی ایک مہینے سبا مہینے کی imports کو hardly یہ balance یعنی manage کر سکتے ہیں اور ساتھ اس میں خطرے کی بات ہے کہ سٹریٹ بینک کا پاکستان نے federal government کو یہ inform کیا ہے کہ چونکہ continuing اس کو external payments کرنی پڑ رہی ہیں تو یہ اس کے reserves تیزی سے ڈیپریٹ کر رہے ہیں unless کہ ان میں کوئی cash injection کہیں سے ہو اور cash injection کا جو سب سے secure طریقہ ہے وہ یہی کہ IMF جو ہے جس کے ساتھ ninth review stuck ہو گیا تھا اور اب ninth review کے ساتھ tenth review جو ہے وہ pending ہے اور IMF ہر دو تین مہینے کے بعد اپنا یہ review کرتی ہے تو یہ چیز ٹھیک ہو تاکہ IMF سے کچھ پیسے release ہوں اگر ایک billion dollar IMF سے آئے گا جیسے ہی IMF سے پیسے آتے ہیں تو پاکستان کی federal government کی جو ability ہوتی ہے international bond market سے مزید قرضہ اٹھانے کی یا اور جو مختلف resources اس کے پاس avenues available ہیں جیسے world bank ہے Asian development bank ہے different company اور جو government of پاکستان بیسیکلی سکوک bonds will erase کرتی ہے چھوٹے چھوٹے کرزے ان سب کی ability بھڑ جاتی اس کو ذہن میں رکھئے کہ government of پاکستان کی تمام تر سروایہ erase کرنے کی ability صرف کرز ہے اس سے کوئی صورتحال گزشتہ خاصی دیر سے یہ بن چکی ہے کئی سالوں سے یہ بن چکی ہے کہ ہم مزید سے مزید کرزہ لے رہے ہیں پچھلے کرزوں کو اتارنے کے لیے اور پچھلے کرزے تو لیے تھے two percent three percent کی اوپر لیکن جو نئے کرزے ان کرزوں کو اتارنے کے لیے لینے پڑ رہے ہیں وہ if i'm not wrong وہ سات آٹھ پرشنٹ پہ پہلے لیے گئے ہیں اور اب جس طرح کے حالات ہیں یہ جو additional کرزے نہیں کرزے کو اتارنے کے لیے جو کرزہ لیا جا رہا ہے وہ پچھلے کرزے سے تین چار گناہ زیادہ مہنگے قسطوں کے اوپر مل رہا ہے یہ ایسا ہی ہے کہ میرے ایک لاکھ روپیہ کرزہ دینا ہے اور میں نے ایک فیصد یا دو فیصد پہ وہ ایک لاکھ روپیہ کرزہ لیا تھا اب اس ایک لاکھ کی کرزے کے اوپر قسطیں اتارنے کے لیے میں جو ہوں وہ کرزہ لے رہا ہوں جو دس فیصد پہ مجھے مل رہا ہے یہ nine percent پہ مل رہا ہے تو اتنی بری گمبیر اور بگردون قسم کی situation ہے جو state bank of Pakistan بتا رہا ہے فیڈلی گارمنٹ کو دوسری صورتح یہ ہے کہ دوسری طرح سے آئی ایم ایف کا نائنٹھ ریویو جسے عصاق ڈار صاحب نے لٹکا دیا تھا اور دو مہینے وہ چیز لٹکتی رہی بیکوز اس ریویو کے اندر آئی ایم ایف جو چیزیں چاہتی تھی ڈار صاحب سے کرنا جس میں ایک proposal ان کا یہ تھا کہ ڈالر کو فری فروٹنگ کر دیا رہا ہے ڈار صاحب چاہتے تھے کہ ڈالر کو فری فروٹنگ نہ کیا رہا ہے روپے کو مستحکم کیا رہا ہے جو ان کی پرانی پولیسی ہے اور دو ہزار تیرہ اور دو ہزار سترہ کے دنے جب فائننس مینسٹر تھے تو انہوں نے روپے کو سو ایک سو دس روپے کی بینڈ میں رکھا تھا ابھی بھی جب ڈار صاحب آئے تو روپیہ فال کری رہا تھا ان کے آنے سے پہلے کہ ڈار صاحب کے آنے کی ڈار صاحب کے آنے کی خبر سے ہی کہا جا رہا تھا کہ روپیہ خوف سے ڈالر خوف سے گر رہا ہے اور روپیہ امید سے بھڑتا چلا جا رہا ہے تو اس وقت روپیہ جو ہے وہ دو سو بیس سے ڈالر جو ہے وہ دو سو بیس روپے سے نیچے فال کر چکا اب صورتحال ہے کہ وہ ڈالر دو سو پچپن روپے پی بھی اگر مل جائے اس وقت مارکٹ پہ تو کوئی بہت خوش نصیبی کسی ہی ہوگی اب ڈار صاحب نے کوئی ایک پروپوزل آئی ایم ایف کا یہ تھا کہ روپی کو فری فروٹنگ کر دیں اگیسٹ ڈالر اور دوسرا یہ سا کہ آٹھ سو ارب روپے ایٹھ ہنڈڈ بلین روپیز کے نئے ٹیکسس جو ہیں وہ نافذ کیا جائے ڈار صاحب نے اس کو سٹال کر دیا جس کی ریزنز گیا ہیں کہ آف کورس جب یہ آپ لگائیں گے نئے ٹیکسس لگائیں گے اور آپ ڈالر کو فری فروٹ کریں گے تو اس کی پولٹیکل کاؤسٹو امپکیشنز ہوں گی ایک ایسے وقت میں جب آپ کا ٹیکسٹائل سیکٹر میں میسیو لے آف ہو چکا ہے آئی دو نوڈ نو کہ ایکزیک فگر کتنا ہے لیکن کچھ کچھ ہزار کے حساب سے گزشتہ ایک ڈیڈ مہینے سے لے آف ہو رہے ہیں اور اس وقت یہ لے آف جو ہیں وہ کئی لاکھ ورکرز جو ہیں فیصلہ باد سے گجرہ والا سے لاہور سے کراچی سے جو ہیں وہ لے آف کر چکی ٹیکسٹائل انڈسٹری اور اب آپ کا میڈیا اس کے بارے میں بات نہیں کرتا اگر اس کی کوئی چیز اس کا اشر اشیر ون ٹینٹھ بھی عمران خان کی حکومت میں ہوتا تو یہی تمام اخبارات جو ہیں ڈان ٹریبیون آپ کے جنگ نیوز جتنے بھی چیلی ویجن چینلز آپ کے ہیں یہ اس کا بہت زیادہ اس کو ڈسکس کرتے ہیں ایوننگ انکرز نے اس کو بہت ڈسکس کرنا تھا لیکن اس وقت کی جو ساری صورتحال ہے اس کے اوپر کوئی بھی موثر ڈسکشن آپ نہیں دیکھتے لیکن حقیقت یہ ہے کہ سیوریل ہنڈر تھاؤزن ورکرز جو ہیں وہ یہ آنیمپلائی ہو چکے ہیں ان کی تنخواہیں کم ہو چکی ہیں اور مزید آنیمپلائیمنٹ کا پروسس جو ہے وہ جاری ہے کہیں پر بھی پروڈکشن میں اضافہ نہیں ہو رہا ایکسپورٹس سٹیڈلی فال کر رہی ہیں ریمیٹنسز جو ہیں وہ فال کر چکی ہیں اور مطلب اس میں بہت کمی آئی گوکی اٹس ناٹ پریلی کلیر کے ریمیٹنسز تو یہ وہ ایک ساری صورتحال ہے جس میں عساق ڈار صاحب جو ہیں آئی ایم ایف کے نائنٹھ ریو کو انہوں نے اپروو نہیں کیا اور اب آئی ایم ایف نے پروپوز کیا ہے کہ پاکستان کو ایک دو ہفتوں کے اندر اپنا مائنڈ جو ہے وہ بنانا چاہیے چند ہفتوں کے اندر تاکہ نائنٹھ انٹھ ریو جو ہیں وہ ایک ہی وقت میں سیملٹینسی جو ہے وہ ہو سکیں اور وہ اپروو ہو سکیں اب اس کی ایک پولیٹیکل کاسٹ بنتی ہے ظاہر ہے کہ مزید اس قسم کے فیصلے کرنے کی پولیٹیکل کاسٹ بنتی ہے اور ڈار صاحب کی جو پریشانی ہے ان کی جو احتیاط ہے وہ بھی سمجھ آتی ہے جس میں عساق ڈار صاحب جا کر ملتے ہیں پریزنٹ آر فرلوی صاحب کے ساتھ دو تین چار دفعہ اور جس کی طرف صابر شاکر صاحب جو ہے وہ اشارہ کرتے ہیں جیسے کہ عمران خان نے اپنے ٹیلیویشن انٹیویو میں کیا در کہا کہ جو پرنسپل ڈرائیور ہے وہ پاکستان کی اکنومک سیٹس اور سرکنسنسز ہیں اور اگر اس میں ایک لوجیکل کوسٹن ایڈی کوسٹ و ڈائیگریشن یہ ہے کہ اگر عمران خان کو سپوز ایک الیکشن ہو بھی جاتے ہیں اپریل میں میں اور عمران خان کو اس کے نتیجے میں ایک حکومت مل بھی جاتی ہے کبھی بھی ان کو کوئی ٹو تھرڈ مجورٹی ہاں نہیں لینے دی جائے گی سمپل مجورٹی بھی بڑی مہربانی کر کے دیں گے حالانکہ عمران خان کی اس وقت کی جو پینیٹریشن ہے پبلک اپینین کے اندر خیبر پختم خواب پنجاب اور کراچی میں وہ سمپل مجورٹی سے بہت بڑی ہے لیکن جس قسم کا منافقانہ نظام پاکستان کا ہے اور جس میں کنٹرول کا ایک پیرڈائم ہے کہ آپ نے کسی بھی سیویلین پرائم منسٹر کو یہ مورل آثورٹی یا الیکٹورل آثورٹی دینی ہی نہیں ہے کہ وہ بیچارہ آزادہ نہ فیصلے کر سکے تو وہاں پر ان کو کہاں سے ملے گا یہ سب کچھ اچھا اب اگر ان کو مل بھی جاتی ہے گورنمنٹ سمپل مجورٹی کی تو عمران خان کے ساری ذمہ داری قبول کر رہے ہوں گے اس ایکانومی کو منیج کرنے کی اور جب دو ہزار اٹھارہ میں بھی عمران خان نے انتق میند کی دی فرس پرائم منسٹر ان ریسنٹ ہسٹری اف پاکستان آفٹر پرہپس شوکت عزیز جو چھ دن مسلسل اپنے پرائم منسٹر آفیس میں بیٹھتا تھا جو ڈسپلے کم کرتا تھا اس صبح دس بجے سے رات کے سات آٹھ بجے تک مسلسل میٹنگز میں ہوتا تھا فیصلے کرتا تھا اور جو پرنسپل اس کا گول تھا کہ اس نے ایک امید اور ایک ہوپ پیدا کرنے کی کوشش کی ایکانومی میں پاکستان کے انٹرنل سٹیکھولڈرز کے لیے ایکسٹرنل سٹیکھولڈرز کے لیے جس کا ریزلٹ بیلڈنگ اور کنسٹرکشن کے اندر آیا ٹیکسٹائل کے اندر آیا ایمپوریمنٹ بہت زیادہ بھڑ گئی کووٹ کا جس طرح سے مقابلہ کیا پینڈیمک کا وہ تو بہت یعنی کبھی میں کمپیر کروں گا کہ امریکہ کو کتنا یعنی پروبلم ہو اور کتنی انفلیشن ہو گئی امریکہ میں ایسے ریزلٹ آف تی پینڈیمک جیسی کبھی ہوئی نہیں گزشتہ بیس پچھے تیس ورس میں کبھی اتنی جو ہے میسیب یہاں پر انفلیشن دیکھنے میں نہیں آئی تھی جسنا سے برگر کی اب کیا پرائیس ہوئی یا دودھ کی کیا پرائیس ہوئی لیکن جب امران خان نے وہ سب کچھ کیا تو یہی جو ایلمنٹس ہیں آپ کے ذرائع ابلاغ کے انہوں نے امران خان کو کتنا اپریشیٹ کیا اور امران خان کو انہوں نے رگڑا کتنا اور اب جو اس وقت ایک ٹوٹل فیلیر کا سامانہ آپ کے سامنے ہے سارٹنگ فرم اپریل ٹو تھوزن ٹوئنٹی ٹو سے اب تک اس کو انہوں نے کتنا رگڑا ہے اور کتنا کرٹیکلی ایویلویٹ کیا ہے اور امران خان کو انہوں نے کتنا یاد کیا یہ آپ کے سامنے تو اگر امران خان کو گورنمنٹ ملے گی بھی تو یہ سارے لوگ امران خان کو ہی دوبارہ ایک پھانسی کے گھاٹ کے اوپر لے جانے کی کوشش کریں گے اس کو یعنی ایکانومی کا الزام دینے کے لیے اس چیز کو مائنڈ کے اوپر رکھنا چاہیے پاہم لیٹس کم بیک ٹو دی ڈی بیٹ کہ یہ وہ ایک پرنسپل چیز ہے جو اس پوری جو آرگیمنٹ ہے کہ نواز شریف صاحب نے ایک مائنڈ بننا لیا ہے کہ ارلی الیکشن ہو سکتے ہیں اور ارلی الیکشن ہونے کی بھی وجہ یہی ہے کہ پی ایم ایلن کی گورنمنٹ نواز شریف صاحب اور حسابتہ صاحب یہ محسوس کرنے لگ گئے ہیں کہ انہیں جون دو ہزار تئیس کا جو بجٹ ہے وہ پریزنٹ نہیں کرنا چاہیے بیکنس یہ وہ بجٹ ہوگا جس میں ان کو بڑے بڑے بہادرانہ قسم کے اور مشکل اور سخت اور پینفل فیصلے کرنے پڑیں گے جس کی بڑی پولیٹکل کاؤسٹ ہوگی اور اگر گورنمنٹ اس کے بعد آگس میں ختم ہوتی ہے اور اکٹوبر میں الیکشن کرنے پڑتے ہیں تو اس بجٹ کا جو برنٹ ہے اس کا جو امپیکٹ ہے اس کا جو آوٹ فول ہے وہ سارا کا سارا پی ایم ایل این کی پولیٹکس کو برداشت کرنا پڑے گا یہ چیز اس کو سپورٹ کرتی ہے اس تیسس کو کہ نواز شریف صاحب چاہیں گے کہ الیکشن جو ہیں وہ جلدی ہو جائیں دوسری جو چیز اس کو سپورٹ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این کے اندر بھی ایک بڑی ڈیپیٹ ہو رہی ہے آپ نے دیکھا جس کو داکٹر مفتہ اسمائل پبلکلی ائر کرتے ہیں لیکن بہت سے لوگ پی ایم ایل این کے اندر جن کا تعلق بزنس سے ہے بڑے بزنس سے ہے ٹیکسٹائل سیکٹر کے اندر ہے مختلف ان کی انویسمنٹس ہیں وہ خب بھی محسوس کرتے ہیں کہ ڈار صاحب نے اور فیملی نے جو فیصلے کی ہیں یہ بڑے نقصاندے ہیں بگ بزنس کے لیے لوگوں کے لیے ان کے پتنے بزنس کے لیے کیونکہ اپنا انٹرس سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے چیریٹی بگنز اٹ ہوم انگلیش میں کہتے ہیں اور سب سے بڑھ کے پارٹی کی جو پولیٹیکل فورچونز ہیں وہ مسلسل ہٹ لے رہی ہیں تو یہ ایک دوسرا آرگومنٹ ہے تیسری جو چیز اس کو سپورٹ کرتی ہے وہ یہ کہ پی ایم ایل این کی رینکن فائل کے اندر یہ فیلنگ بہت ہے کہ پیپلز پارٹی نے ذمہ داری کچھ نہیں لی برنٹ نہیں لیا مار نہیں کھائی انہوں نے اور انہوں نے بینیفٹ بہت لیا ہے اس پاور میں آنے کا ان کے سندھ کی حکومت بھی ان کی ٹھیک چل رہی ہے وہ اپنا روپیہ پیسہ بھی بڑا دبا کے کمارے ہیں بھی کوہ ساہر ہیں یہ گورنمنٹ آتی ہی کیک پیک کمیشن کے لیے ہیں حالی میں جو خبریں آپ کے سامنے ہیں کہ آصف علی زداری صاحب ہر جگہ تجوریاں اشرفیاں لے کے پہنچتے ہیں اپنے منسٹرز کے ساتھ ابھی پنجاب کی گورنمنٹ کو گرانے میں بھی وہاں وہ پہنچے میں ہیں اور خاصہ پرومیس لے کے آئے ہیں مال کا تو ایک تو یہ سائیڈ ہے دوسری سائیڈ یہ ہے کہ آصف علی زداری صاحب نے اپنے صاحبزارے بلاول بھٹو کو ایک انٹرنیشنل فگر میں کنورٹ کرنے میں حکومت پاکستان کا تمام تر ریسورسز اور گوڈویل یوز کی ہے اور پچھلے جو نو ماہ ہیں جب سے آٹھ ماہ ہیں جب سے یہ پارٹی پیڈیم کا سسٹم آیا ہے اس میں بلاول زداری بھٹو کبھی پاکستان میں ٹکے ہی نہیں ان کا سارا ٹائم پیڈڈ جو ہے ان آٹھ ماہ میں چار ماہ سے بھی کم ٹائم ہوگا جو انہوں نے پاکستان میں گزارا ہے اور وہ مسلسل یورپ میں ہوتے ہیں جنیوہ میں ہوتے ہیں جیمنی میں ہوتے ہیں امریکہ میں ہوتے ہیں ادھر ہوتے ہیں ادھر ہوتے ہیں اور جو ٹربل سپورٹس ہیں وہاں کم سے کم وہ گئے ہیں ٹربل سپورٹس تو پاکستان کے جو ہے ظاہر ہے ہندوستان وہ جا نہیں سکتے تھے لیکن ٹربل سپورٹ ہندوستان ہے ٹربل سپورٹ افغانستان ہے ٹربل سپورٹ ایران ہے تو وہاں تو ان کی کوئی باتشیت ہوئی نہیں ہے اور وہ مسلسل آپ کو تو یہ بھی چیز جو ہے وہ پی ایم ایل ان کی لیڈیشپ میں بڑی کھٹک رہی ہے دو چیزیں ہو گئی جو اس کو آپ ایڈیشنل اس میں جو بہت امپورٹن چیز ہے رہنا جاتے ہیں اچھا ہے کہ پوائنٹ لکھنے کا یہی فائدہ ہوتا ہے یہ پی ایم ایل ان نے در حقیقت اگر آپ دیکھیں تو ان کے اپنے جو ان کے جو اہداف تھے ان کے جو ٹارگٹ سے ریجیم چینج کے اندر وہ انہوں نے میکسیمم ایچیو کر لی ہیں مطلب انہوں نے اپنے خلاف جو کیسز تھے وہ تقریبا سارے ہی کنونسنگ پریقے سے ختم کر دی ہیں اور پاکستان کا جو بچارہ مظلوم سا ایک قانونی ڈھانچہ ہے اس میں بھی یہ کیسز چاہدھ واپس نہ آ سکیں انہوں نے نیب کے ایک قوانین میں دبدیلی کر دی ہے اس کو بلکل یکسر بدل دیا ہے ایک اینارو ٹو اس کو کہا جاتا ہے جس کے بینیفیٹری اس طرح صرف پولیٹیشن نہیں ہے بلکہ ایک سامی چیف جنرل کامر جعبید باجوہ بھی اس اینارو ٹو کے بینیفیشری نکلے الیکٹرونک ووٹنگ مشین سے ان کو بہت خطرہ تھا ای بی ایم سے اس کا انہوں نے تمام پلوٹ ختم کر دیا ہے اس ٹیج پہ وہ جلدی ایک الیکشن ہوتے ہیں تو یہ چیز واپس نہیں آ سکتی ہے بلکہ بہت دیرے تک نہیں آ سکتی ہے اوورسیز ووٹ کو انہوں نے ختم کروا دیا ہے اپنی مرضی کے عامی چیف کی انہوں نے اپوائنٹمنٹ کر لی ہے اور اگر جلدی سے الیکشن ہو جاتے ہیں انگلے چند مہینوں میں تو پھر اسی الیکشن کمیشن جسے راجہ سکندر سلطان ہٹ کرتے ہیں جس پہ تحریک انصاف اور عمران خان کو شدید ریزرویشنز ہیں یہ یہ ظاہر ایسی کی طیعت الیکشن ہوں گے اب یہ بہت سی چیزیں پی ایم ایل این نواز شریف جو ہیں اچھیو کر چکے ہیں تو پھر کیا ہم اسے مان لیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اب اتنی اچھی ان کی تھنکنگ ہو گئی ان کی تھوٹ اتنی اچھی ہو گئی ہے وہ ملک کی بہتری کا سوچنے لگ گئے ہیں ایکانومی کا سوچنے لگ گئے ہیں اور الیکشن جو ہیں وہ پاکستان میں اپریل میں ہو سکتے ہیں دیکھیں اس میں بڑی اپ کرٹیکل کھنکنگ آ جاتی اب آ جاتی اس کی دوسری نیگٹی سائی پہلی بات تو یہ کہ پاکستان کی تاریخ اس چیز کی گواہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے ہمیشہ اپنا اور اپنے خاندان کا سوچا انہوں نے کبھی پاکستان پاکستان کے لوگوں کا پاکستان کی ایکانومی کا پاکستان کے سسٹم کا اس کے مستقبل کا نہیں سوچا اور اس کی اس کی بنیادی جو فیلئر ہے وہ یہ کہ جب سے یہ خاندانی اور محروسی سیاست کو انٹڈیوز کیا گیا اتنی بڑے فارم میں ڈینیسٹک پارٹیز کھڑی کی گئے جو بلکل خاندان ہیں جو پاکستان کو پرائیبٹ لیمیٹڈ کمپنی کی طور پر چلاتے ہیں لیٹ نائنٹین ایٹیز کے بعد سے جب نواز شریف صاحب کو اسٹیبلشمنٹ نے ایک بہت بڑے ریڈر کے طور پر پروجیکٹ کیا تو یہ جو خاندان ہوتے ہیں وہ صرف خاندان کی انٹرس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں بکوز نواز شریف صاحب کے پیچھے کوئی ایڈیالوجی کوئی نظریہ کوئی میگا پولیٹیکل ویژن نہیں ہے ان کا ویژن ہے میری حکومت میرے خاندان کی حکومت میرے بچوں کی حکومت میرے پوتوں پڑ پوتوں کی حکومت اس سے اور اس کے اس فیسیلیٹ کرنے کے لیے جو بھی ڈراما ٹھکوصلہ میڈیا مینجمنٹ مختلف پولیسیز ٹیلی ٹیکسی یہ وغیرہ اگر آپ کو چاہیے وہ چل سکتی ہیں تو کوئی اس کی ایڈنس نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایکنومک انٹرسٹ اور نیشنل انٹرسٹ کے اندر فیصلہ کرتے ہیں وہ فیصلہ کریں گے اپنے پوائنٹ ٹیو سے کہ میرے اس میں کیا انٹرسٹ ہیں نواز شریف صاحب جو ہیں اس وقت سسٹم کے اوپر ان کو مکمل کنٹرول ہے یہ وہ یہ وہ فینٹسی ہے یا یہ وہ ڈیزائن ڈیزائر ہے جو نائنٹین نائنٹیز سے انہوں نے ایکسسائز کرنے کی کوشش کی ہے کہ نواز شریف صاحب کی پولیٹکس میں پوپولیٹی کا کمپورنٹ جو ہے وہ بہت ساتھ تک پروجیکٹر تھا جو اصل کمپورنٹ تھا وہ یہ تھا کہ آپ سسٹم کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں بہت جلدی انہوں نے نائنٹیز میں پنجاب کی جو بیروکرسی ہے لوگر جوڈیشری ہے پولیس ہے ڈسٹرک مینجمنٹ گروپ ہے اور جو ڈیفرن دپارٹمنٹس ہیں ان کے اندر انہوں نے پلیسمنٹس کی اپنے لوگوں کی ان کو پروموٹ کیا ان کی انہوں نے خدمت کی ان کا خیال رکھا اور انہوں نے سسٹم کو پینٹریٹ کر لیا جو واحد ان کے سامنے رکاوٹ رہی ہے نائنٹیز کی پولیٹکس میں اس کے بعد بھی وہ یہ تھی کہ وہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبشمنٹ کو کبھی سکسیسفلی پینٹریٹ نہیں کر سکے کوشش انہوں نے بہت دفعہ کی انہوں نے اپنی سب سے زیادہ عامی چیف جو ہیں وہ جنرل نواز شریف نواز شریف صاحب نے لگائے ہیں مشارف صاحب کو انہوں نے لگایا اس کے بعد انہوں نے انہوں نے راہیل شریف صاحب کی اپوائنٹمنٹ انہوں نے کی راہیل شریف صاحب کے بعد جو اپوائنٹمنٹ کی کامر زاوید باجوا کی وہ انہوں نے کی اور اب جنرل آسم مری کی انہوں نے اپوائنٹمنٹ کی لیکن اب کم از کم ہم بسوق سے کہہ سکتے ہیں کہ جتنا زیادہ کنٹرول اس وقت نواز شریف صاحب کو پاکستان کی اسٹیبیشمنٹ کی ملٹری اسٹیبیشمنٹ کی مشین کی اوپر ہے وہ ان کو پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکا تو یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے اس کی امپلکیشن یہ ہے کہ چونکہ پاکستان کی ملٹری مشین پاکستان کے انتظامی دھانچے کو پولیس ایف آئی اے آئی بی ڈسٹرک مینجمنٹ گروپ الیکشن کا معاملہ لوگر کورٹس ایون ہائی کورٹس ان سب کو کنٹرول کرتی ہے یہ انفلنس کرتی ہے سپریم کورٹ پاکستان کو چھوڑ کے جہاں وہ انفلنس ایکسسائز کر سکتی ہے اسے معکمل کنٹرول نہیں کرتی پاکستان کے باقی جتنے بھی فورا ہیں ایونیو ہیں انہیں ملٹری اسٹیبیشمنٹ مینج کر لیتی ہے تو نواز شریف صاحب اپنی اپنے پولیٹیکل کیریئر کے ہائیس پوائنٹ میں ہیں انٹرمز آف تی کنٹرول آف تی پاکستانی سسٹم اور ان کا گول کیا تھا ان کا گول یہ تھا کہ میں نے خود پرائم نیسٹر نہیں بننا کلیر نہیں ہے کہ وہ فورتھ ٹائم پاکستان کے پرائم نیسٹر نہیں بننا چاہتے وہ اپنی صاحب زادی مریم نواز صاحبہ کو پرائم نیسٹر کے طور پر دیکھنا چاہتے تھے تو اس وقت اگر نواز شریف ایک ارلی الیکشن کے اوپر ایگری کر لیتے ہیں جبکہ وہ سسٹم پر مکمل کنٹرول ایکسرسائز کرتے ہیں تو کیا ابھی سوچنا چاہیے کہ کیا نواز شریف اس سیچویشن میں آ چکے ہیں کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کو ایک کمانڈنگ پوزیشن میں الیکشن اگر ہوتا ہے اپریل میں اس کی طرف لے جا سکیں لگ تو نہیں رہا تو اگر لگ نہیں رہا تو پھر کیا نواز شریف صاحب نے اپنا جو گرنڈ ویجن تھا جس کی خاطر یہ سب کچھ ہوا ہے ریجیم چینج آپریشن یہ ساری ماردھار ہوئی ہے جس کے نتیجے میں کیس ختم ہوئے نیپ کو ریفارم کیا گیا الیکٹرانک ووٹنگ مشین ختم ہوئی اوورسیز ووٹ ختم ہوا اپنی مرضی کے آمی چیف کے اوپر لڑائی کی گئی اور اپنے ای سی پی کی خاطر تو پھر کیا وہ گرنڈ ویجن کو اب نواز شریف صاحب نے اس ٹیج پر سرنڈر کر دیا ہے یہ وہ کوئیسٹن ہے جو آپ سب کو اپنے اپنے تین اپنے اپنے لیبل کے اوپر سوچنا چاہیے بنیادی طور پہ پاکستان کی ایکانومی کی جو زبو حالی ہے اس کی ٹوٹل نیئر بینکرپٹی ہے وہ ایک طرح سے بینکرپٹ ہو چکی ہے یہ چیز جو ہے وہ پھانسی کا گھاٹ ہے جو پی ایم ایل این کے ڈیسیزن میکرز کو کی اوپر پریشر ڈال رہا ہے کسی قسم کی جو پبلک موومنٹ ہوئی ہے ریزسٹنس ہوئی ہے پبلک اپینین ہے لوگ سڑکوں پہ آئے ہیں مرے ہیں جینلسٹ یہاں پہ قتل ہو گئے امران خان پہ قاتلانہ حملہ ہوا اس کے اوپر کیا رییکشن ہوا ان سب چیزوں کا کوئی فرق نہیں پڑتا نواز شریف صاحب کی وہ اتنے سنسٹیف نہیں ہیں اتنے سنسٹیف اگر وہ ہوتے تو ساری پاکستان کی داریخ مختلف ہوتی جو چیز ان کو فوکس کر رہی ہے وہ پاکستان کی ایکانومی ہے میں نہیں سمجھتا کہ وہ بھی کسی فائنل نتیجے پہ پہنچے ہوں گے وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ اس صورتحال سے جو کہ سارا میرا انتظامی کنٹرول ہے میں اس سے کیسے فائدہ اٹھاؤں گا یہ سیچویشن اگلے دو چار پانچ دنوں میں ہمارے سامنے زیادہ کلیر ہوگی بیکنس ہم دیکھیں گے کہ پنجاب کی اسیمبلی میں ووٹ آف کانفیڈنس کے اندر کیا ہوتا ہے اس کے بعد پنجاب کی اسیمبلی کے مستقبل کا کیا ہوتا ہے جہاں پرویز الہی کہتے ہیں کہ ہم اس کو ڈیزولف کر دیں گے پی ٹی آئی والے کہتے ہیں نیشنل اسمبلی میں جہاں ریزینیشنز کے لیے تحریک انصاف پہ لے جا رہے ہیں وہاں کیا ہوتا ہے جو بھی کنکلوشنز ان کے لگ رہے ہیں بیکنس یہ سب چیزیں پاسچرنگ ہیں جو چیز پرویز الہی اور پی ٹی آئی پنجاب میں کر رہے ہیں وہ پاسچرنگ ہے جو رادہ پرویز ایشرف نیشنل اسمبلی میں کر رہے ہیں وہ پاسچرنگ ہے جو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے یہ پاسچرنگ ہے امران کان کی بہت سی سٹریٹمنٹ پاسچرنگ ہیں تو یہ جو ساری پاسچرنگ ہیں ان کی کوئی ایک فارم ہمیں اگلے چند دنوں میں ملے گی پھر ہم اس کو مزید انیلیسس کر سکیں گے فیلال تو ہم پاکستان کے لیے دعا کر سکتے ہیں ہاتھ اٹھا کے اس میں آپ سب میرے ساتھ شامل ہو جائیں Thank you so much